تو دوست لوگ کیا حال جال ہے اگر آپ لوگ سیٹڈ کی طریق کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مانچتر سے سمبندیت کم سے کم ایک یا دو کوشن ہر سال پیپر میں آتا ہے اور آپ سے گلتی ہو جاتے کیونکہ یہ پوچھتے ہیں جیسے کہ یہ پردیش ہے ایک دوسرا پردیش ہے تو یہ پردیش دوسرے پردیش کے کس ڈائریکشن میں ہے ایسا پوچھ لیتے ہیں پورب میں ہے پشمدرکشی پور میں ہے یا پھر کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ راج ہے تو اس راج کے پڑوس میں ک مینشہ آتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا سمودر تٹ کے کنارے کون کون سے ہمارے ہیں ہے نا ایسے بہت سا کوشن آتا ہے ڈائریکشن کا پوچھ لیتا ہے ایسے کر کے نا تو اگر آپ لوگ کو ان سب چیزوں میں پروبلم ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو کیول آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو میں ایک ساتھ پڑھاؤں گا ایک ہی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یار یہ میرا چینل ہے چیچریف ہے جا کے سبسکرائب کرو اور مانچتر سے سمبندیت کوئی بھی پروبلم آپ کو نہیں ہوگی میپ کی ڈائریکشن اور جو بھی چیزیں ہیں سب میں اسی ویڈیو میں کلیئر کرنے والا تو یہ اس ویڈیو کو پورا ڈھنگ سے دیکھے گا اوکے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اس ٹائم ابھی بھارت میں کتنے راجیں ہیں ہمارے اس ٹائم ہمارے اٹھائیس راجیں پہلے کتنے تھے انتیس ہوتے تھے کونسا ہٹایا گیا اس کو جمہو اینڈ کسمیر کو ہٹا کے دو کین ساشت پردیس بنا دیئے گئے ایک جمہو اینڈ کسمیر اور ایک لڈاک جس کی لڈاک کی رازانی لے ہے اور جمہو اینڈ کسمیر کی سری نگر ہے اور جمہو ہے یہ ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے شردی اور ٹھنڈی اور گرمی کی انسوا ٹھیک ہے تو اور دامن اینڈ ڈیو پہلے ایک کین ساشت پردیس تھا اور دوسرا تھا ہمارا دادر اینڈ نگر اویلی اب ان دونوں کو بھی آپس میں ملا کے ایک کر دیا گیا اور دونوں کی ملا کے جان رازان ہی رکھی گئی ہے دامن ہے نا تو یہ چیزیں ہم کو پتا ہونے چیزیں ٹوٹل سنٹرل کے کتنے سٹیٹ ہو گئے ہمارے پاس ہے یعنی کین ساشت پردیس ہمارے کتنے ہو گئے ہیں تو کین ساشت پردیس ہو گ ہو گئے اور اسی پرکار سے ہمارا 29 ہمارے راج تھے اب اس پر سے ایک ہٹا دیا گیا تو ہمارا کتنا بچ گیا 28 ٹھیک ہے تو یہ بیسک جانگاری تھی اتنا میں نے بتا دیا ہے اب چلتے ہیں آگے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں دیسا کیا ہے دیسا کو میپ پہ کیسے دیکھتے ہیں ہم کبھی کیوں کنفیوز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیز دھیان دیجئے کی میپ میں دیسائیں کس پرکار سے ہوتی ہیں ہم آج ہم جو ڈائریکشن دیکھتے ہیں ڈیلی لائف میں اس سے میپ کی ڈائریکشن تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں اس لئے آپ لوگ سے گلتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں یہ ہے پورب یعنی east یہاں پہ ہو جاتا ہمارا پسچن یہاں پہ ہو جاتا ہمارا اتر یعنی اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف ہمارا ہو جاتا ہے دیکشن یعنی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اگر ہم میپ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو اگر ادھر سائٹ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پورب ہے اگر ادھر سائٹ ہم دیکھتے ہیں تو پسچن ہو جائے گا اگر ہم اوپر کی طرف چلیں تو یہ مانک چلے ہم اتر کی طرف جا رہے ہیں اور نیچے کی طرف اگر ہم جانے کوشش کر رہے ہیں تو ہم دکشن کی طرف جا رہے ہیں جتنے بھی مائپ ہو چاہے ہیں انڈیا کا ہو چاہے ہیں مائپ کا ہو چاہے ہیں جس کنٹری کو کچھ بھی ہو ہمیسا ہم اسی پرکار سے چلیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری تھی اب کونسی چیز کس کے ساپکش میں ہے اب یہ چیز دیکھئے اگر رام یہاں پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا رام یہاں پہ کھڑا ہے اور میں یہ کہوں شام یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو رام کے کس طرف شام ہے رام کے کس دیریکشن میں شام ہے اگر رام یہاں پہ کھڑا ہے تو یہ پسچم ہوا نا تو پسچم سے اب ادھر چل لے ہیں یہاں چل لے ہیں تو کس دسام جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہم جا رہے ہیں پورب دسام میں ہے نا ہم جب پورب دسام میں جا رہے ہیں یہ پورب یہ رہا رام یہ رہا شام تو یہ پورا بھی سام ہے اگر ہم اسی پرشن میں یہ چیز دیکھیں اگر ہم اسی میں یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں کہ شام کی رسپیکٹ میں رام کدھر ہے تو شام یہاں پہ ہے ہے نا شام یہاں ہے تو شام کی کس طرف رام ہوگا اگر ہم ادھر چلنا پڑے گا نا مجھے شام کی طرف اگر جانا ہے تو مجھے ادھر چلنا پڑے گا یہ دیکھئے ادھر آگا ہے تو یہ اگر ہم اس سائیڈ میں جا رہے ہیں تو کس دیشان میں جا رہے ہیں اس کا مطلب ہم پسچن دیشان میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جی تو یہ ہوگا ہمارا بیسک یہ ہمارا بلکل ہی بیسک ہے اور اب اگر ہم کو یہ اپنے انڈیا کا تو کس پرکار سے دیکھیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ہے چھوٹا سے یہ بنا لیتے ہیں سائیڈ میں جب بھی آپ لوگ کو کوششن کرنا ہو تو یہ ڈائریکشن کا جو شو کرنے کا وہ طریقہ ہے نا اس کو ضرور دیکھ لیجئے یہ ہمارا ہو گیا east یعنی پورب west یہ ہو گیا north یہ ہمارا south ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہے نا مان لیتے ہیں اتر پردیش میں ہیں ہم لکھنوں کی پاس میں کھڑے ہیں یہاں پہ تو اگر ہمیں بیہار جانا ہے یہ اگر لکھنوں میں کھڑے ہیں تو اگر مجھے بیہار جانا ہے تو ہم کس دیسا میں جائیں گے Chanسا میں اور ایدھر جانے کا مطلب یہاں سے دیکھئے Sech میں یہاں پہ کھڑا تھا Renee دھر گیا طب کہاں جا رہا ہوں east میں جا رہا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے اتر پردیش کے east میں یعنی پور cowork味 میں کون ہے بیہار ہے پور عصاصقہ میں بیہار ہےyo اگر ایسا ہی میں یہ کہوں کہ راجستان جانہا ہے مجھے میں یہاں لکھنوں میں رہتا ہوں مجھے راجستانجانا ہے تو راجستان آیا جائیں گے seismر تو یہ ہوگی ہمارا راجستان کس طرف میں اس direction میں جانے کا مطلب کیا ہوا ہم پسچن در سامنے جا رہے ہیں ہے نا پسچن میں جا رہے ہیں اب ایسے ہی اگر ہمیں اترا کھنڈ جانا ہوں ہے نا اگر میں یہاں کہیں اترا پدیس میں رہ رہا ہوں پور اترا پدیس میں تو دیکھو اوپر نہیں ہے ہمارے اترا کھنڈ یہ اترا کھنڈ مارا ہے تو ہمارے کس در سامنے ہوں اوپر در سامنے ہوں ہم اوپر جانے کے مطلب ہم اترا در سامنے جا رہے ہیں تو اترا پدیس ہمارے ہمارے پردیس کے اترا پردیس کے کھنے در سامنے ہیں اترا در سامنے ہیں اسی پرکار سے ایسے ہی ہمارا مدھے پردیس بھی ہے مدھے پردیس کم ملے گا جب ہم میپ میں یہ ہم میپ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ایسے تھوڑ نہیں ٹرین میں بیٹھے کئی نکل گئے تو میپ میں جب ہم نیچے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہویا ہم مدھر پردیش کی طرف نکل رہے ہیں جو کہ ہمارا کس دسام ہے دکشن دسام ہے یہ ہمارا دکشن دسام ہے تو جتنے بھی کوشن ہونے ہیں کوئی بھی چیز ہے ایسے یہ چیز کبھی فیل نہیں ہوتی ہے یہ چیز دھیان لکھ لیجئے آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوگی ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا ایک چیز ہوتا ہے دکشن آپ نے سنا ہوگا پورا پسچم اتر دکشن ان دساموں کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا دکشن پورو ہے نا یا اتر پورو ایسے کر کے آپ نے سنا ہوگا تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں اس چیز کو میں دھنگ سے بتانا چاہوں گا یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارا east, west, north اور south تھا ہے نا تو ابھی جب اتر پورو کیا کیا مطلب ہے جسے لئے کہ ہم بولتے ہیں اتر پورو اب یہاں پہ دیکھو اتر آنے کا مطلب دو دشاہ ہیں یہاں پہ ہیں نا دو دشاہوں کی بات کر رہا ہے تو دونوں کا ہم آدھا دے لے لو دونوں کا آدھا دے لے لو یہاں پہ دیکھو اب کتنا angle بنتا ہے ہمارا یہ 90 کا angle بنتا ہے تو ہم اتر اور پورو کی بات کریں پورو ہمارا کہاں پہ ہے یہ ہمارا پورو رہا اتر کہاں پہ ہے یہ ہمارا اتر رہا اب دیکھو یعنی اتر بھی چلنا ہے اور پورو بھی چلنا ہے یہی مطلب ہے نا اس کا تو ہم کیسے چلیں گے اس دشاہ میں کل جائیں گے اور یہ ہمارا کتنا ہوگا 45 یعنی 45 دگری یعنی ان دونوں دشاہوں کے اس کا مطلب ہے ان دونوں دشاہوں کے بیچ میں جب نکل جائیں گے تو ہمارا اتر پورو ہو جائے گا اتر پورو ایسے ہی کوئی بھی دشاہ ہو اگر ہم سے کوئی کہا جائے دکشڑ پورو کی بات کریں دکشڑ پورو کی یعنی پورو میں بھی جانا ہے بڑ دکشڑ میں بھی جانا ہے تو دکشڑ تو ہمارا ادھار ہے ادھار ہمارا پورو ہے تو یہاں سے نکلو یہ دیکھو اب اس پوائنٹ سے کاؤن کرو کیا ہم دکشڑ میں ہیں بھائی بلکل دکشڑ میں ہیں اگر یہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں بعد میں تو پہلی پوزیشن سے ہم کیا کیسے سامنے ہیں دکشڑ میں ہیں بلکل ہیں کیا ہم پورو میں ہیں بلکل پورو میں بھی آگا یہاں سے دیکھو یہاں سے پورو میں ہیں یہاں سے دکشڑ میں بھی ہیں یہ ہماری دکشن ہوگی دکشن پورو اور بھی چیزیں ہیں آگے میں اور چیز بتاؤں گا ایک چیزیں مچھا دھیان ہے کہ پرشن اتر میں یہ چیز سٹینڈر تھوڑی سی بتائی گئی ہے کہ ہم the north اور south جو ہماری main direction ہوتی ہیں جب ہم کمپس کرتے ہیں تو اس میں n اور s ہی لکھا ہوتا ہے تو اسی کے انصار ہم دکشن پہلے لکھتے ہیں ہم پورو دکشن نہیں لکھ سکتے ہیں ہم پورو دکشن نہیں لکھیں گے ہم دکشن اور پورو لکھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں ایسا دھیان اکھیے گا دکشن اور اتر ہماری مکھ دیشائیں ہوتی ہیں اس لئے ہم اس کو اس کرتے ہیں اس کا تھوڑا شاید کون scientific وہ بھی ہے اس کے بارے میں نہیں بات کرنا ہوں مان لیتے ہیں پرشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ویکتی ہے جو مان لیتے ہیں راجستان سے چلتا ہے راجستان سے چلتا ہے اور وہ اڈیسا پہنچتا ہے ہے نا اڈیسا یعنی بھوونیشور مان لیتے ہیں جائپور سے چلا بھوونیشور آ گیا تو پہلے اگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئیسے بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ ویکتی بھی رکھ سکتے ہیں کہ راجستان سے بھوونیشور راجستان سے یعنی ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے نا یہاں سے اڈیسا کس دسا میں ہے کس دسا میں ہے ہم یہ دیکھتا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم کبھی کبھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یعنی ہمارا جو کروسنگ پوائنٹ تھا یہ والا اس کو دوسرے پین سے تھوڑا میں بنانا چاہتا ہوں بلیکس دیکھ لو یہ دیکھو یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہم کھڑے نا اس کا مطلب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہ جو ہمارا کروس ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہیں اب خود آپ کو مائپ پورا پتا ہونا چاہے سیدھی سے بات ہے ہر اسٹیٹ کس پوزیشن میں ہے یہ آپ کو اب تک نہیں پتا ہوگا تب تک آپ لئے کوششن نہیں کر پائیں گے یہ میں ہر اسٹیٹ کی پوزیشن آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں ریوائز کرا دنا تو ٹینشن ہی ہو لینے کو کوئی بات نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تھے ٹھیک ہے تو آپ کو اڈیسہ کس طرف دیکھ رہا ہے اس پڑے سب میں نا یہاں پہ تو یہ کتنا ہے 45 ہوگا یہاں بھی 45 ہوگا لگ بھگ لگ بھگ تو ایک طریقے سے دیکھا ہے تو ہماری یہ پورو تھی یہ ہماری دکشن تھی ہے نا یہ ہماری دکشن تھی تو یہ اڈیسہ کس دکشن میں ہوا ہم کو دکشن پہلے کے لکھنا ہوتا ہے نا تو یہ لکھ لیا ہم نے دکشن پورو ہے نا کس دکشن پورو دکشن ہم ہے یہ ہمارا ہو جائے گا ایسا ہی کوئی بھی کوششن ہو اگر ہم یہاں پہ سیدھے سیدھے بات کر لیں کہ اڈیسہ سے اگر ہم اڈیسہ کی بات کریں کہ اڈیسہ سے راجستان کدھر پڑتا ہے اڈیسہ میں اگر کوئی وقتی کھڑا ہے یا اڈیسہ سے یہ کسی سامنے پڑے گا تو یہ ہمارا انسر وہ بدل جائے گا کیسے ابھی دکھاتا ہوں پوری طرح سے دیکھو اب کیسے بدلے گا یہ ہے نا اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ اس کو تھوڑا بڑھا لو آپ یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پہ مائپ نہیں ملے گا تو چیزیں یاد ہوگی آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو آپ اپنے خود کر لوگے اب یہاں پہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے نا یہاں پہ ایسی سامنے آ رہا ہے نا اتر بھی جا رہا ہے اور یہ دکھا ہے یہ پسچم ہے یہ ہمارا ہو گیا اتر میں یعنی ہمارا یہ کیا ہو گیا اتر پور ودشا ہے نا یہ اتر پور یہ بھی 45 یہاں پہ انگل کو کوئی خاص مطلب نہیں ہے بہت یہ 45 دکھانے کا مطلب یہ ان دونوں کے بیچ میں نبی کا عدد کر کے اس لئے تو ہمارا کیسے سامنے ہو گیا ہمارا یہ ہمارا اتر سوری اب اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ کوئی وقتی دھر اڑیسہ میں کھڑا ہویا ہے ٹھیک ہے اڑیسہ میں کھڑا ہے تو اس کے رسپیکٹ میں راجستان گدھر پڑے گا ہے نا راجستان یہاں ہے اڑیسہ یہاں ہے یعنی یہاں کی وقتی کے ساپیکش میں راجستان کس دسام ہے ہم کو یہ پتہ کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ آپ لوگ کو پورا میپ ایسا رٹا ہونا چاہیے وہاں پہ آپ کو میپ ملنے والا ہے نہیں ہے نا کہیں بھی اگزام میں میپ نہیں ملے گا تو آپ لوگ کو یہ چیز آپ کی دماغ میں ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں کس دسام میں کس پوزیشن میں اوپر ہے نیچے ہے تو اب آپ بھی دیکھو کدھر ہے یعنی کچھ تھوڑا سام کو اتر بھی جانا پڑے گا اور تھوڑا سام کو کدھر جانا پڑے گا یہ پسچم دیسا ہے نا یہ پسچم ہے جیدو کو پسچم ہے نا تو یہ ہمارا کس دسام ہو جائے گا یعنی اتر بھی گئے پسچم بھی گئے تو ہمارا انسر ہو جائے گا اتر پسچم سیمپل کوئی پرابلم نہیں ہے یار یہاں پہ اتر پسچم ایسے ہی میپ میں پورے میپ میں ہر جگہ یہ چیز کبھی فیل نہیں ہوگی میں ہنڈیڈ پرسن بتا رہا ہوں یہ ٹرک نہیں ہے کوئی یہ بلکل سائنٹیفک چیزیں ہیں ہے نا پوری گڑی تو ہے ایک طریق سے دیکھا جائے تو کچھ بھی آپ پہ گلت نہیں ہونا نالا ہے آپ کو لیکن میپ پورا پتا ہونا چاہیے اچھا آپ لوگ کو یہ بھی چیز بتا ہوگی کہ ہم یہ جو ہمارے راجے ہیں انہوں کو بولتے ہیں سیون سسٹرز سات بہنیں یہ سات راجوں کو بولتے ہیں اس میں سے کون کون سا راج آتے ہیں یہ ہمارا آتا ہے ارونانچل پردیس آتا ہے ناغالینڈ آتا ہے مانی پورا آتا ہے میزورم آتا ہے تریپورا آتا ہے اسم اینڈ میں گھالا آتا ہے کاؤنٹ کرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات راج ہوگی ہیں اب ایک چیز دھیان کرنے والی اس میں کوئی ویسٹ بنگال کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سککیم کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے پیپر میں پوچھتا ہے آپ لوگ غلط کر دیتے ہو تو یہ ہمارے کیا ہیں یہ پوروی راج یہ بولے جاتے ہیں پوروی راج ہیں ہمارے اب یہ تو کو پوروی کیسے ہیں یہ ہمارا بھارت کا ہے سوری یہ ہمارا بھارت ہے تو بھارت کا سینٹر یہاں پہ اگر ہم دلیو کو مانیں یا پھر اتر پردیس کو کسی کو سینٹر مانیں یا مدھ پردیس کو مانیں یہ تو سینٹر ہے نا سینٹر کا ایڑیا ہے تو اس کے دسہ میں آپ ادھر جگر جاتے ہیں تو کس دسہ میں جا رہے ہیں ہم پورو میں جا رہے ہیں تو ان سات راجیوں کو پوروی راج کہہ دیا جاتا ہے پوروی سب تو سیون سسٹرز بول دیتے ہیں سات بہن ایسے کچھ کر کے تو ایسی چیزیں ہو گئیں اور ہم کہیں کہ یہ اتر پردیس کے جمہو کشمیر یا لڈاک کس دسہ میں ہیں تو آپ یہ دیکھئے اتر میں ہے تو آلماوز یہ اوپر کی دسہ میں ہی ہے ہے نا اوپر کی دسہ میں ہی ہے تو اور اگر نیچے ہی جانے کوشش کر رہے تو اگر یہاں پہ مدھ پردیس میں یا ہم اتر پردیس میں کھڑے ہیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ تمیل نادو کدھر ہے تو ہم یہاں پہ تھے یعنی ہم مدھ پردیس یا اتر پردیس میں کھڑے تھے نیچے آئے کدھر آگئے دکشن میں ہے نا ایسے ہی کرنا ہے کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے کوئی دکت نہیں ہے ہمیشہ ہوگا گزرات میں ہے ٹھیک ہے گزرات آگئے گزرات سے ہم کو کہاں پہ آنا تھا ہیدر آباد آنا ہے سلو ٹھیک ہے ہے نا یعنی تی لنگ آنا 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 تھا کیا کریں گے دیکھو یہاں پہ یہاں پہ کھڑے ہوئے کدھر آگئے 45 ڈگری پہ یعنی دکشن میں آئے پھر پور پھر گئے تو کیا بنا ہوا رہا دکشن پور میں نے اتنا بتا دی رہا ہوں اگر آپ لوگ کو پھر بھی کنفیسن ہو رہی ہے تو نیکس ٹائم آپ بتا جی کمنٹ میں بتاؤ یار میں پھر بھی کلیر کروں گا ڈبل دو دو تیم تھی میں بتا دوں گا میں کوئی دکھر نہیں مجھے اب سب کرنے میں مزا آ رہا پڑھانے میں مزا آ رہا ہے جیوگرافی میرا سبجیکٹ ہے چلو ٹھیک ہے اب اور سی چیزیں کچھ میں بتاتا ہوں اور اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو بھارت کا معنق سمیہ وہ کتنا لائن سے گزرتی ہے ساڑھے بیاسی ایسٹ ساڑھے بیاسی پور پی جس کو ہم پلس پانچ ہے نا یہ ہماری جو گریمیچ ٹائم ہے ساڑھے پانچ گھنٹے اب یہ بولتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ میپ سمبندی تھے یہ جو لائن ہے وہ کس کس راج سے ہوگے گزرتی ہے آپ لوگ کو یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ ڈیریکٹلی دیکھو سیدھے دیکھو کیسے کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھو یہ اتر پردیس ہے یہ جو پورا ہے یہ ہمارا اتر پردیس ہو گیا اور یہ ہمارا اتر پردیس ہو گیا یہاں پہ جو ہمارا اللہ آباد ہے کہیں پہ ہے نا اللہ آباد یہاں سے یہ لائن نکلتی ہے تو سیدھے یہ نیچے جگہ آتی ہے آپ یہ دیکھو کس کس راج ہو گیا آتی ہے یہ ہمارا مدھ پردیس ہے ٹھیک ہے یاد کرنے کے ضرورت ہے سمجھنے کے ضرورت ہے بس اتر پردیس گئی مدھ پردیس گئی پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو راج جا رہا ہے کونسا ہے لمب لمبا یہ دیکھو یہ ہمارا کونسا ہے چھتیس گڑھا ہے یہ ہمارا چھتیس گڑھا ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ ہمارا ہمارا کیا ہے یہ ہمارا اوڈیسہ ہے ٹھیک ہے اوڈیسہ جاتی ہے پھر یہاں پہ یہ کونسا راج ہمارا ہے یہ آندھ پردیس ہے یہاں پہ اس میں تھوڑا سا کٹ گیا ہے کہ یہاں پہ تی لنگانہ بھی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو آندھو پردیش یہ جاتی ہے بہت یہ تی لنگانہ کو کٹ نہیں کرتی ہے تو ہمارا یہ کیول اور کیول آندھو پردیش جاتی ہے تو ہمارا کون کون سے پردیش ہو گیا پہلا ہو گیا ہمارا اتر پردیش مدھو پردیش اتر پردیش مدھو پردیش پھر آگئے آگئی چھتیز گھڑ یہاں گئی اڑیسہ یہاں گئی ہمارا آندھو پردیش یعنی 1 2 3 4 5 پانچ راجیوں سے ہوکے ہماری مانک سمائے ریکھا جو بھارت کی ہے ساڑھے بیاسی ڈگری پوروی دیسانتر یہ دیسانتر ریکھا ہوتی ہے یہاں سکھ جاتی ہے یہ جس کلیر ہو گئی ابھی ایک چیز اور آپ کی ہے جو ہماری کرک ریکھا ہے کرک ریکھا ہماری ساڑھے تیز دگری ساڑھے تیز دگری اکچھانس یہ بھی چیز میں بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ 20 دگری ہے یہ 24 دگری ہے یہاں ہماری وہ دکھائے گئے یہاں ہمارا انڈیا کا مائپ ہے ہے نا یہ دیکھیں مائپ ہے پورا انڈیا کا تو یہ ہماری ساڑھے تیز دگری کیا ہوتی ہے یہ ہماری اکچھانس ہے اکچھانس جو ہماری پڑی ریکھائیں ہوتی ہیں یہ ایسے ہی ہوتی ہیں ایسے سے لیٹی جو ریکھائیں ہوتی ہیں نا تو وہ ہماری اچھانس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بارے بات کرتے ہیں یہ کن کی ناجسوں کو گھرتی ہے آپ لوگوں کو پوزیشن پتا ہوگی سب کر لوگ پہلا دیکھتے ہیں یہ ہمارا گزرات ہے یہ گزرات ہمارا یہ دیکھو لائن گزرات سے تو گزرات ہوگی آتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا پورشن ہمارا راجستان کا بھی ہے تو یہ راجستان سے ہو کے بھی گزرتی ہے پھر یہ مدھے پردیش ہوگیا ہمارا یعنی مدھے پردیش کے تو بلکل ہی بھی سے نکلتی ہے پھر ہمارا چھتیز گڑ کا پورشن ہے پھر ہمارا جھار کھنڈ ہے پھر یہاں پہ ویسٹ بنگال جو ویسٹ بنگال یہاں سے ہے یہاں سے پتلا پتلا ہوگی یہ ویسٹ بنگال تو ویسٹ بنگال سے بھی گزرتی ہے پھر یہاں پہ بانگلہ دیش آجاتا ہے تو بانگلہ دیشوں میں کاؤنٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمارا کوئی سٹیٹ تو ہے نہیں وہ تو پھر سیدھے آتے ہیں تریپورا یہ یہاں پہ تریپورا اس کی راجہ نہیں کیا ہے اگر تلا ہے تو یہ یہاں پہ بھی آتی ہے پھر یہ اس کے ساتھ میں ہے میزورم یہ ہمارا میزورم بھی ہے تو کون کون سے راج ہو گئے ابھی دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ منیپور ہے بٹ منیپور کو کراس نہیں کرتی ہے یہاں سے چھوٹ گے نہیں چھوٹ گے نہیں ہے نا مطبع اس کو تیچ بھی نہیں کر رہی ہے ایکچلی وہ باہر سے گئی تو ہماری کتنے راج سے ہو گئے 1,2,3,4,5,6,7,8 آٹھ راجیں اسے ہو کے گزرتی ہے آٹھ راجیں اسے ہو کے گزرتی ہے کون سی ہماری ساڑھے تیز ڈگری جو ہماری کرک ریکھا ہے ہاں کرک ریکھا ساڑھے تیز ڈگری جو ہمارے مطلب بھارت کو لگ بھگ مد سے بھیباجت کرتی ہے لگ بھگ 20 سے ہو کے گزر رہی ہے تو کرک ریکھا ہو گیا آپ کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس کی بات کریں اگر 0 ڈگری لائن کی تو ہماری 8 ڈگری لگ بھگ یہاں سے کچھ سٹارٹ ہوتا ہے 8.4 سے ہمارا بھارت جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے 8.4 سے ہاں تو ہماری یہاں پہ کوئی 0 ڈگری لائن ہماری کرک ریکھا ہے یہاں پہ 0 ڈگری لائن یا اس کو بولتے ہیں بھو مد ریکھا ہے نا 0 ڈگری لائن بھو مد ریکھا ہے نا بھو مد دکھا کہ اوپر ہمارا بھارت ٹھیک ہے چلیئے تو یہ چیزیں آپ کو لگ بھگ لگ clear ہیں اگر آگے کی بات کریں تو سیٹٹ میں ایک ٹائپ کا question اور آتا ہے کہ کوئی بھی راج دیا ہوا ہے تو یہ بولتا ہے کہ اس کے آج پاس میں کون کون سے راج اس کی جو سیما ہے اس کو touch کرتے ہیں ہے نا وہ سیدھی سے راجوں کے نام پوچھ لیتا ہے ابھی پچھلے میں نے question کرایا تھا اس میں بھی question دیا تھا کہ تمیلاڈو کی سیما تمیلاڈو کی سیما کو کون کون سے راج touch کرتے ہیں ہے نا تو اب دیکھ لو یہاں پہ یہ keral ہے یہاں پہ یہ keral touch کرتا ہے یہ ہمارا کرناٹک ہے یہ ہمارا اندھرپردیش ہے تو ہمارے تین راج ہوگا ہے کون کون سے کرناٹک اور اندھرپردیش ایسے ہی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ position دیکھو کہ اچھا یہاں پہ کرناٹک ہے کرناٹک کے اوپر ہمارا یہاں پہ پڑوس میں تے لنگانہ ہے یہاں پہ اوپر مارا مہارا اندھرپردیش بھی ہے keral بھی ہے تمیلاڈو بھی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے پڑیں گے جب تک یاد نہیں کریں گے تو میں جلدیلی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو map بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا تمیلاڈو ہو گیا اس کے پڑوس میں ہمارا یہ keral ہو گیا کارناٹک ہے یا یہ آندھرپردیش کونگون تین رازے ہو گئے ہم کو نمبرز کاؤنٹ نہیں کرنے ہے تو آپ ہمیشہ میسٹک کرید ہوگے بھول جاؤ گے تو اس لئے دماغ میں بیٹھاؤ اگر یہاں کارناٹک ہے کارناٹک ہے تو کارناٹک پڑوس پڑوس میں کونسا ہے یہاں پہ keral ہے ڈھر تمیل نادو ہے ادھر ہمارا آندھرپردیش ہے اور یہ ہمارا تیلنگانا یعنی آندھرپردیش ہمارا پورا ہوتا تھا نی پہلے اب اس میں سے آندھرپردیش کو کٹ کر دیا تو ہمارے دو راجے ہوگے یعنی دو ایک راجے اور بڑھ جائے تیلنگانا اور آندھرپردیش یعنی ایک دو تین چار پانچ اور یہاں پہ گوہ بھی ہے اس کو مت بھولو یار گوہ بھی ہے گوہ بھی ہے تو ہمارے کتنے ہوگئے چھے اب دیکھو اگر تم سے پوچھے کہ گوہ جو ہے گوہ پوچھے کہاں پہ گوہ کے پڑوس میں کون کون سے راجے ہیں تمہارا یہ مہاراستر ہے اور کارناٹک ہے یہ مت سمجھے کہ یہاں کسی ایک راجے کی بیچ میں یا ادھر یہ گناہ پہ نہیں ان دونوں سے باورڈر شیئر کرتا ہے گوہ اس کا مہاراستر اور کارناٹک چلیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا تیلنگانا ہے تیلنگانا اب یہ دیکھیں تیلنگانا کہ کیا وہ تو آندھرپردیش کٹ کیا گیا تو ادھر کو شیئر کرے گا یہاں پہ کارناٹک کے پاس میں تو ہی ہے ادھر مہاراستر بھی ہے ادھر چھتیز گڑ یہ اس کو تھوڑا دھیان لکھوں لوگ چھتیز اور جہارکھن میں بڑا کنفیس ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ چھتیز گڑ ہے ادھر دیکھو تو یہاں پہ اڈیسہ جو ہے اڈیسہ 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 اس کو ٹچ نہیں کرتا تو ہمارے پاس کون کون سے راج ہو گئے چھتیز گڑ مہاراست کارناٹک اور آندھرپردیش ایک دو تین چار چار آج شیئر کرتا ہے ہے نا اور اب یہاں پہ آتے ہیں چھتیز گڑ کی بات کرتا ہے ہوں نا چھتیز گڑ اب یہ دو چھتیز گڑ کو کون کون شیئر کر رہا ہے چھتیز گڑ کو شیئر کرے گا ہمارا یہاں سے دیکھتے ہیں مدھر پردیش کو کٹ کرتا ہے مدھر پردیش کو اور یہاں پہ آندھر پردیش کو بھی ٹچ کر رہا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے یہاں پہ چھتیز گھر بڑا کنفیجن آتی نا یہاں پہ چھتیز گھر آندھر پردیش کو بھی ٹچ کرتا ہے اوڈیسا کو تو کرے گا ہی کرے گا مدھر پردیش، مہاراست اور تیلنگانا ہے نا ایک دو تین چار ادھر بھی ہیں اوپر یار یہ اتر پردیش کو بھی ٹچ کر رہا ہے یہ دیکھو یہ لمبا لمبا اوپر سے ہے نا تو کافی راجی سے ٹچ کر رہا ہے اتر پردیش بیہار سے نہیں کر رہا ہے بڑا جھارکھن سے کر رہا ہے مدھر پردیش، جھارکھن، اوڈیسا آندھر پردیش، تیلنگانا، مہاراست اتر پردیش تو ہے یہ بڑے راجیں ہیں اس کے ٹچ کرنے والے کافی راجیں ہیں ہے نا چلیئے اوپر تھوڑا سا بڑھتے ہیں اگر ہم بات کرنے اوڈیسا کی تو یہاں پہ اوڈیسا کی پاس میں کون کونسا تھا آپ نے دیکھا یہاں پہ آندھر پردیش شا یہاں پہ 36 گڑھ ہے اور یہاں پہ جھارکھنڈ ہے یہاں پہ جھارکھنڈ جو ہے بیہار کے جسٹ نیچے ہے اور یہ ہمارا پسچیم بنگال ہے آپ یہ دیکھئے پسچیم بنگال کتنا نہ لمبا ہے یہاں پہ بڑی کنفیزن ہو جاتی لوگوں کو ہے کہ سککم کہاں سے شیئر کرتا ہے شکیم کیول ایک راجے سے اپنی سیما شیئر کرتا ہے وہ ہمارا پسچیم بنگال باقی کسی سے شیئر نہیں کرتا ہے ایک سائیڈ میں اس کے نیپال ہے ایک سائیڈ میں ہمارا اس کا بھوپال ہے اور اوپر ہمارا طبت ہے چائنا کا پوشن بول دیتے ہیں یہاں پہ کیول تبت جو ہے چائنا کی ہی انڈر میں ہے تو یہاں پہ کیول وہ تین دیسوں سے گھرا ہوا ہے یہاں پہ نیپال بھوٹان اور چائنا اور کیول ایک راجے سے اس کی سیما جوڑی ہوا یہ وہ ہے ہمارا ویسٹ بینگال تو یہاں پہ بیہار کی گھر بات کریں تو بیہار میں کیا تھا بیہار کے اوپر ہمارے نیپال ہے اتر پدی سے تو جڑا ہے ہی ہے اور یہاں پہ جھارکھنڈ ہے پس شیم منگال ہے ہے نا اس کو تو ابھی بتاتا ہوں میں چلو بڑے بڑے راج پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ سب ہوگا نا راجے جھارکھنڈ کے پورپ سائیڈ میں جھارکھنڈ نا پورپ سائیڈ میں ہمارا کیا ہے ویسٹ بینگال ہے پھر یہاں نیچے کی سائیڈ گھر دکشن میں دیکھا تو اڑیسہ ہے یہاں پہ ہمارا چھتیز گھڑ ہے یہ اتر پدیش ہے اور یہ ہمارا اوپر تو ہمارا نیپال ہے نیپال ہے تو ہمارے بیہار سے کیول ایک جو ویدیشی راجے جو ویدیش ہے ہمارا دوسرا دیش ہے کون سے نیپال ہے کیول ایک راجے سے شیئر کرتا ہے ایک دیش سے کرتا ہے نیپال سے نیپال سے اس کی سیمار پوری پوری ٹیچ ہوئی یہ اوپر سے یہاں پہ دیکھ لیجیے یہاں پہ مدھر پر دیش ہے بچ کیا مدھر پر دیش راجس تھانڈ سے کافی بڑا راجے ہے سب سے بڑا راجے نہیں تو یہ کافی بڑا راجے دیکھو یہاں پہ دیکھ رہا یہ دیکھو یہ یہاں پہ 36 گھڑ سے کر رہا ہے جو بڑے بڑے راج ہیں ہمارے ہیں بہت فیمس ہیں یہ دیکھو یہ 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 مین راج ہیں ہمارے ادھر اس کو ٹچ نہیں کرتا ہے بہار جھار کھنٹ سے کسی کو ٹچ نہیں کرتا ہے 36 گھڑ کرتا ہے مین تو یہ ہو گیا ہمارا ایسے ہی راجستان کی بات کریں تو راجستان ہمارے ادھر ایک پاکستان کو کافی لمبی اس کی رسیمہ رکھا ہے پاکستان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور ادھر یہ پنجاب کو ٹچ کرتا ہے اور ہریالا کو ٹچ کرتا ہے اور یہ ہمارا ادھر پردیش کو بھی ٹچ کرتا ہے یہ ہمارا یہ مدھر پردیش کو ٹچ کرتا ہوا اور گجرات کو ٹچ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی بڑا راج ہے راجستان اس کے علاوہ دیکھتے ہیں گجرات کی بات کریں تو گجرات ادھر پاکستان کو ٹچ کرتا ہے گجرات کا جو پورشن ہے آپ یہ پاکستان ہے اور ادھر جو مدھر پردیش ہے یہ مدھر پردیش ہے یہ مہاراصٹ تین مین راجے ہیں بڑے بڑے جو ہے راجستھان مدھر پردیش اور مہاراصر یہ گجرات انضes کی راجہ دارے کا ہے گاندھی نگر یہاں پہ ڈامنڈ ڈیو ہے یہ ہمارا ہے ڈامنڈ ڈیو یہاں پہ یہ گجرات کے غیریات کے راجہ کے اندر ہے توڑا سا آپ کیں cause ڈامن ڈیوکہ دارے کے رچہ دارے کا جاتھ کیا ہوگئی ہے ضمن ڈڈیو دonders красивہ دارے کے رجالجے ہیں ہمارا یہاں پہ ہے یہ بھی شاید گزرات یا یہی پاس پاس کئی پہ ہے شاید کہ ہمیں اپنے کچھ خاص دیکھ نہیں رہا ہے تو اس کی رازدھانی پہلے کیا تھی ہماری پہلے تھی ہماری سلوہ ساتھی ٹھیک ہے یہ ہمارے ادھر کا کافی بڑا بڑا جو ایریا تھا وہ ہمارا ہو چکا ہے ادھر کارناٹا کا تو میں نے بتا دیا نا شاید کارناٹا کو کون کو ترچ کر رہا ہے مہاراست کر رہا ہے تیلنگانہ کر رہا ہے آنٹھوپردیش کر رہا ہے تیلنگانہ تو اچھلی جب میں آپ یاد کرو گے نا ریسپیکٹ میں دیکھو یار کس کے پڑوس میں کیسے کرو مائنڈ آنکھے بند کرو ایک بار دیکھو مائن کو پھر آنکھے بند کرو یار ادھر کیا تھا ادھر کیا تھا ایسے دو تین چار بار ریوائز کرو ہو جائے گا میں نے ایسے ہی کیا تھا آپ کو بھی بہت آرام سو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے چلی ہے ٹھیک ہے آگے اور دیکھ لیتے ہیں شاید ہیمانچل پردیش کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے یہاں پہ ہریانا کو ٹچ کر رہا ہے ڈلی تو ہی یہ دلی کو ٹچ کرتا ہے یہ اور یہ راجستان کو ٹچ کرتا ہے مدھر پردیش کو ٹچ کرتا ہے ادھر چھتیز گھڑ جھارکھڑ اور پٹنا سبھی راججوہ ہیں ہمارے آس پاس میں جو چھتیز گھڑ مدھر پردیش جھارکھڑ بیہار ہے نا یہاں پہ راجستان ہو گیا ہریانہ ہو گیا ہمانچل پردیس ہو گیا اور اتراخند ہو گیا ان سب کو touch کرتا ہے ہریانہ کی بات کریں تو یہاں پہ پنجاب ہو گیا ہمانچل پردیس اوپر دیکھو یہاں پہ ہم ایسے سمجھو نا ہم یہاں پہ اگر مالو ہریانہ میں ہوتے تو میرے آس پاس میں کون کون سے راج ہوتے وہاں پہ پہ یہ پنجاب جا سکتے تھے ہم ہمانچل پردیس جا سکتے تھے تھوڑا ایسے سمجھنے کوشش کرو گی اگر وہاں پہ ہمیں ہوتا تو میرے آس پاس میں کون کون سے راج ہوتے ٹریکٹکل کرو تو دیکھو یہاں پہ ہمانچل پردیس پنجاب اور یہ ہمارا اتراخند دلی بھی ہے نا ہمارا اتراخند ہو گیا ہمارا اتراخند مدد پردیس سے کوئی اس کا مطلب نہیں راجستان ہو گیا ہمانچل پردیس کی بات کریں تو پہلے تو جمہو کشمیر تھا اس کے ساتھ کیونکہ جمہو کشمیر پہلے راج جہ تھا پون راج جہ تھا اب کیا ہے یہ کیند شاشت پردیس ہو گیا ہے تو ہمارا دو کیند شاشت پردیس ہو گیا لڈاک لڈاک کی رازانی لے ہے اور یہ ہمارا جمہو کشمیر ہے جمہو اور شینگا جمہو یہاں پہ شینگا اب یہاں پہ ہمانچل پردیس سے کون کون سے جوٹ رہا ہے یہاں پہ جمہو کشمیر اور لے یہاں پہ اتراخند ہے یہاں پہ یہ میں نے بتایا نا اتر پردیس بھی ٹچ کرتا ہے ہریانے بھی ٹچ کرے گا پنجاب بھی ٹچ کرے گا ایسا ہی یہ دیکھو لڈاک جو ہے کیول دو سے ٹچ کرتا ہے لڈاک کا جو ایریا کین ساتھ پردیش ہے جمہو کشمیر اور ہیمارچل پردیش کے والے ایسا ٹچ کرتا ہے اور یہاں پہ جمہو کشمیر کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک سائیڈ میں لڈاک ہے ایک سائیڈ میں تھوڑا سا پنجاب ہے اور پھر ہمارا ہیمارچل پردیش ہے آپ اگر دیکھیں کہ بھارت سے ہمارے کون کون سے دیش تچ کرتے ہیں یہ بھی چیز دیکھ لیتے ہیں سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں آپ کوئی بھی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا کہ ہاں بھی آرئی اچھے میں نے پورشن رہا گیا کچھ نہیں ایسے پورے پورے سب کرا دوں گا یہاں سے دیکھو یہ پاکستان یہاں پہ ہوگا یہاں سے پاکستان ہے سٹارٹ ہوتا ہے ادھر تو یہاں پہ کون کونسا ہے ہمارا لداخ ہے جمہو کسمیر ہے یہ پنجاب ہے کیونکہ کبھی کنٹری پوچھ لیتا نا اگر پس پاکستان ہمارے کن کن راجیوں سے ہوگے کن راجیوں کو ٹچ کرتا ہے تو ہمارا لداخ کرتا ہے جمہو سینگر کو کرتا ہے یہاں پنجاب کو کرتا ہے ہمارچل پدیش کو نہیں کرتا ہے یہاں پہ راجستان کو کرتا ہے یہاں پہ گجرات کو کرتا ہے ایک سائٹ پاکستان ہو گیا اگر ہم اوفیشلی دیکھیں تو جو ہمارا افغانستان ہے یہاں پہ تھوڑا سا افغانستان بھی یہاں پہ لداخ والے چھتر کو تچ کرتا ہے جو کی پاک اککپائیڈ ہے پی اوکی کے انڈر میں آتا ہے پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہمارا افغانستان ہمارے بھارت کو تچ کرتا ہے پڑوسی دیش ہے ہاں پڑوسی دیش کے امباد کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پاکستان پڑوسی دیش ہے ہمارا افغانستان بھی پڑوسی دیش ہے یہاں پہ چائنا دیکھو چائنا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پورا تچ کرتا ہے یہاں پہ جہاں تک چائنا آتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں سے دیکھو یہاں سے سٹارٹ ہونا یہاں سے نیپال آ گیا تو ہمارا نیپال بھی تچ کرتا ہے ہے نا اب یہ دیکھو نیپال کس کس کو تچ کرتا ہے اتراکھنڈ اتراپردیش ویہار پسچیم بنگال اور سککم ہے نا یہ یہاں پہ دھست نہیں جاتا ہے اب بھوٹان کی بات کرو تو بھوٹان کہاں کہاں پہ کرتا ہے اور یہ ہمارا اشم کو کرتا ہے یہ اسم ہمارا ہے اسم ہو گیا یہ پسچیم بنگال اور یہ سککم ہے نا ایسے تو چیزیں ایک ایک دھیان سے دیکھو گیا تو سمجھ میں پورا پورا آئے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو ہمارا کون کو ان سے پڑوسی ہو گئے یہ تو تین ہو گئے ایک ہو گیا یہ چائنا ہو گیا افغانستان ہو گیا نیپال ہو گیا اور بھوٹان ہو گیا اور پھر یہ بانگلہ دیش بھی ہے ایدھر یہ دکھو ہمارا میامار کا بھی ایریا ہے تو یہ ہمارے ہاں یہ ہی مین لینڈ کو ہمارا جو ہمارا مطلب چھیتر اسطحل چھیتر ہے اسطحل چھیتر کو ہمارے یعنی 1,2,3,4,5,6,7 ساتھ جو ہے ٹچ کرتے ہیں پاکستان افغانستان 2,3,4,5,6 اور یہ چائنا ساتھ ہے نا اس کے علاوہ یہاں پہ سری لنکا ڈائریکٹلی تو نہیں ٹچ کرتا ہے بڑھ یہ سمودر کی راستے ٹچ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اور وہ بہت سے چیزیں ہیں اگر ہاں تھوڑا سا میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا ادھر کیا ہے یہ دکھو یہاں پہ کیا ہے یہ سیون سیسٹرس کی میں نے بات کری تھی تو کون کون سے راج ہے اس میں میگھال ہے یہ ہمارا میگھال ہے تو آپ دیکھو میگھال ہے ایک ایسا راج ہے یہاں پہ ترپورا کی بات کریں ترپورا ایک ایسا راج ہے جو تین اوہ سے بانگلہ دیش سے گھرا ہوا ہے اور باقی دو سایڈ سے کی سیڈوڑا ہوا ہے مزورم اور اسام سے وہ مگھالے سے نہیں جڑا ہوا ہے اسام اور مزورم سے جڑا ہے اور منیپور کی بات کریں تو منیپور کسی سے جڑا ہوا ہے ایک دو تین آجوں سے کون کونسا مزورم اسام اور ناغر لینڈ ہے نا ارنانچل پردیس کی بات کریں تو ارنانچل پردیس کی والد دو راجیوں سے جڑا ہوا ہے یہاں پہ اسام جڑا ہوا ہے ادھر تو بھوٹانی ہے دوسرا کنٹری ہو گیا اور یہاں پہ وہ ناغر لینڈ یعنی نا گرلنٹ سے چڑھا ہوا تی نا جو چڑھا ہوا یہ اسم ہمارا ہے ہاں نا یہ جو اس کی جو وہ ہے سیمہ دیکھا ہے وہ ہماری شائنہ سے جو ہے کنیکٹ کرتی ہے ابھی کون سا بچا ہمارا ہے کوئی بچا ہے گیا ہوں نہیں یہ ہمارا جو اگر ہم میزورم کی بات کریں تو یہ دیکھو پوری طرح سے بہت سب کافی ایریا اس کا میاں مار کے اس میں آ رہا ہے اور یہاں توڑا سا اس میں تیپورا اسام اور منیپور اس میں ٹچ ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں کا پورا پورشن یاد ہونا چاہی ہے ہے نا یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی میں تھوڑا سی ٹرک بتا دیتا ہوں انانچت پتے سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوں کہ یہاں اوپا ہے بٹ یہاں کا جو سیریز ہے آپ بھول جاتے ہوگئے مگھالا کی یاد کرنا ہے کہ آپ کو بیچ میں ہے اسام کے جسٹ بیچ میں مگھالا ہے تریپورا کی بات کرو تو اس کو مان لو کہ آپ بانگلہ دیش میں ہیں اگر میزورم کی بات کریں تو آپ مان کے چلو اس کو میامال کی بیچ میں لٹکا ہوا ہے اب بچتے ہیں ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے سب سے اوپا ناغالینڈ ہے پھر منیپور ہے پھر میزورم ہے نا ایسے یاد کرو نما می نما می اگر ایسے یاد کرو گے نما می تو یعنی ناغالینڈ م سے منیپور اور می سے میزورم ہے نا م اور می میں انتر کرنا ہے م سے منیپور اور می سے میزورم نو سے ناغالینڈ ہو گیا نا اب دیکھا نا جار اب کوئی دکت ہے یہ اسام تو بیچ میں ہمارا ہے ہی تریپورا ہمارا ایک سائیڈ میں بنگلہ دیش سے لٹکا ہوا ہے اور انانچل کو دیش مارا جسٹ اوپر ہے تو ساتھ ہو گئے اب اب بتاؤ کچھ پروبلم بچی اب کوئی بھی ڈائریکشن کسی در سے بھی نکالو کوئی دکت نہیں ہے کہیں کچھ بھی کرو کوئی بھی ٹینشن آپ لوگ کو نہیں ہونے والی ہے میں نے کوشش کری کہ میں کافی چیزیں آپ کو بتا دوں سیٹڈ میں ایسا گوششن آتے ہی آتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی کر لو آئیں گے ہی آئیں گے تو یار اب کیا کرنا ہے تم کو کرنا ہے یہ میرا چینل ہے اس پہ میں سیٹڈ سے لیٹڈ چیزیں پڑھا رہا ہوں اور سیٹڈ کے بعد سپر ٹیٹ جو بھی جو بھی آئے گا کوشش کروں گا اگر آپ بتا دیں گے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوشش کریے گا اگر کوئی بھی ہو مجھے پرابلم ہے باقی چیزوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں کوئی بھی چیز کو میں پڑھا دوں گا تو آگ جا کے اس کو کیا کرنا ہے ابھی سبسکرائب کرو جس کو بھی سمجھ نہیں آتا وہ ہمارا جب کوششن ہوتا ہے وہ بھی دیسا سے سمبندی تھے میں نے وہ کوششن بس کرائیں نہیں ہے بڑھ اس کو میں الگ سے کراؤں گا کہ ایک بچہ چلتا ہے یہاں سے اتنا مڑتا ہے پھر نائنٹی ڈگری مڑتا ہے اپنے دائیں مڑتا ہے بائیں مڑتا ہے پھر ہاں ایسے کوششن ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ سکول جا رہا ہے وہاں سے اس کی کیا ڈائریکشن ہوگی یا ان کے بیچ میں ڈسٹینس کیا ہے ہے نا شورٹ ہے ڈسٹینس کیا ہے ایسے کوششن آتے ہیں آپ لوگ کنفیوز آتے ہیں وہاں پہ کیا کیدھر کیدھر مڑ رہا ہے دائیں مڑ رہا ہے بائیں مڑ رہا کہاں جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کس پہ بیس تھیں اسی پہ بیس تھیں یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ سے سمجھ میں آگئے نا تو آپ کر لوگے بٹ میں اس کو الگ سے کراؤں گا میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو چھل کرو ابھی جاؤ سبسکرائب کرو چینل کو اور مزے کرو ٹھیک تیاری کرتے رہو چلو ٹھیک ہے بائیں ملتے ہیں